کسٹمر ہے نا وہ جاتا ہے دکان پہ کونسا پینل مجھے دے رہا ہے اس کا بار کورڈ ہے یا اس کا سکین کیسے ہوگا لیکن وہ ہیمو سکس نہیں ہوتی اس کی پہچان ہوتی پلیٹے دیکھ کی بندہ یہ کہتا ہے یہ پندرہ لینو والی ہے یہ دس لینو والی ہے یہ اتنے ڈبے والی ہے یہ فلانے ڈبے والی ہے کی دکان داری جلانے کا مطلب ہے اسلام علیکم ناظرین اے ڈبلیو سی ڈیچل میڈیا کے ساتھ میں ہوں محمد عمران جعفر اور آج میں ایک مرتبہ پھر ایک سولر ڈیلر کے پاس موجود ہوں اور مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے ناظرین ہمارے ویورز جو ہم سے سوالات ویڈیوز دیکھنے کے بعد کرتے ہیں سولر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں ان سوالات کے جوابات لیے جائیں اس کے لیے میں یہاں پر ایک سولر ڈیلر کے پاس موجود ہوں تو ان سے تعرف کرتے ہیں اور ان سے آپ کے کیے ہوئے سوالات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور آج ہم خاص طور پر ایک ایسی چیز کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے جو ہمارے ناظرین شدت سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے سولر سسٹم اگر لگوانا ہے تو اس کے لیے سولر پینل جو آپ نے خریدنے ہیں اس میں صحیح اور ناکس سولر پینل کی پہچان اصلی یا نقلی سولر پینل کی پہچان کس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ ایک سارف کو پتہ چل جائے کہ وہ جو چیز خرید رہا ہے وہ صحیح بھی ہے اس میار کے مطابق بھی ہے یا نہیں اسلام علیکم علیکم سلام آپ کا نام جی میرا محمد افتخار نام ہے ملتان میں میری پندرہ بیس سال سے یہ شوہ پہ ہے ایم ای جینا روڈ چوک کمارا پہ ہے عبداللہ ایو پیس عبداللہ سولر کے نام سے عبداللہ سولر یا عبداللہ ایو پیس کے نام سے آپ کاروبار کر رہے ہیں پندرہ بیس سال سے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سولر کے معاملے میں کافی ایکسپیرینس ہے ہاں جی میں سولر ٹیکنیشن بھی ہوں ایسے یعنی کہ کوٹھیوں میں جو فٹنگ بغیرہ ہوتی ہے اس کا بھی میں الیکٹریکل فٹنگ کرتا ہوں تو اس حوالے سے تو پھر ہماری آپ کے ساتھ ویڈیو بڑی یوسفل ہونے والی ہے ہاں جی جی ایک سال کا میرا ڈبلوم ہے ٹی ٹی سی کالیس سے جو کہ میں بیلڈنگوں کے اندر جو نا یہ الیکٹریکل فٹنگ کافی یعنی کہ ملتان کے اندر میرے آتھوں کی کوٹھیاں مکمل فٹنگ میں کرتا رہا ہوں اب سولر کا یعنی کہ اللہ کا شکر ہے میں خود انسٹال کرتا ہوں اور اس کے بارے میں مجھے معلوم ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ سولر سسٹم ایک گھر کے لیے جو بجلی کا بھاری بل ادا کرتا ہے کیسے مفید ہو سکتا ہے اور کس طرح کا سولر مفید ہو سکتا ہے سر ایسا ہے کہ اگر آپ کا عام روٹین میں جیسے ایک گھر ہوتا ہے پانچ مر لے گا اس میں آپ تقریباً پانچ کلو وارٹ کا سسٹم تو لازمی لگوائیں اگر آپ سہ بھی ایسی ہے کیونکہ بجلی جتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہے تو ہر بندہ اسی طرف جا رہا سولر کی طرف تاکہ بجلی کے بلوں سے جان چھٹے پانچ کلو وارٹ کا جو سولر سسٹم ہے وہ کتنے ایک لوڈ اٹھا لیتا ہے وہ گھر میں جو بھی عام ضروریات زندگی کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے موٹر ہوگی سب سے بڑا پانی کا مسئلہ ہوتا ہے وہ زیادہ لوڈ والی چیز ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے فریج وغیرہ جو بھی چھوٹی موٹی مشینری واشہ مشین پنکھیں لیٹیں عام روٹین میں جو چلنے والی چیز تو ایوی لوڈ کے لیے ہمیں ضرور پانچ کلو وارٹ کا انسٹال کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ یعنی کہ وہ موٹر ہماری نہیں چل سکتی پانچ کلو وارٹ کا جو سولر سسٹم ہے اس پہ کتنی لاغت آتی ہے اور اس میں کیا کیا لگتا ہے عام روٹین میں جو ہے نا پانچ کلو وارٹ میں ہم دس پینل لگاتے ہیں نو سے دس پینل لگا دیتے ہیں تو کتنے وارٹ پانچ سو پچپن وارٹ ہوگے پانچ سو ساٹھ وارٹ میں بھی پلیٹیں آئی ہوئی ہیں جو بھی یعنی کہ گا کے مطابق جو بھی یعنی کمپنی کے مطابق مختلف کمپنیاں ہیں ہر یعنی کہ گاکوں کو کمپنیوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ اچھا وارٹ دیتے ہیں اس کے مطابق ہم لگاتے ہیں سستی مہنگی پلیٹیں جو ہوتی ہیں تو پانچ کلو وارٹ پہ ہم پھر اس کی جو آؤٹ پوٹ لیتے ہیں ہم چار کلو وارٹ وہ آؤٹ پوٹ دیتی ہے تو ہمارے گھر کے اندر جو پانچ مرلے کا گھر ہوتا ہے نا اس کے اندر وہ لوڈ ہو جائے یعنی کہ پانچ کلو وارٹ کام کرتا ہے پانچ کلو وارٹوں کا اگر سسٹم انسٹرال کرتے ہیں تو اسے ہم چار کلو وارٹ لے سکتے ہیں جی جی، چار کلو وارٹ آپ لے سکتے ہو اور گرمے بجلی کا پورے دی نیاں کی جانچھڑاؤ سکتے ہو بجلی اسے اچھا سولر پلیٹوں کے ساتھ 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 اور کیا کیا چیزیں انسٹرال ہونے سولر پلیٹوں کے ساتھ، یعنی الاکس کے سرینڈ لگتے ہیں سولر پلیٹے لگتے ہیں ایک انوالڈر لگتا ہے اگر آپ رات کو بیک اپ کے لیے جیسے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ہم روٹین میں اس کے ساتھ آپ بیٹرییں بھی لگا سکتے ہو لیکن ٹوبلر بیٹرییں لگاؤ ان کی لائف زیادہ ہے ٹوبلر بیٹریوں کی تاکہ وہ بندہ چار پانچ سال ایزی لی استعمال کر سکتا ہے ان کو اکثر سولر سولر انسٹالر جو ہیں اکثر وہ کوئی بھی بیٹری لگوا دیتے ہیں تو کیا اس کے لیے دوسری بیٹرییں یوسفل نہیں ہوتی نہیں نہیں اس میں جو ہیں نہ ٹوبلر بیٹری جو ہے وہ کامیاب سولر میں کیونکہ ہمارا تو یہ پندرہ بیس سالہ تجربہ ہے یہ کافی لوگ جو ہوتے ہیں بچارے یہ دکاندار کا کام ہے وہ اپنی چیز ہے جیسے میں بھی دکاندار ہوں لیکن دکاندار گاؤ کو وہ چیز دیتا ہے جس میں منافع ہوتا ہے لیکن یہاں پر ٹیکنیکل بندے ہمارے ملک میں بہت کم ہیں جو کہ گاؤ کو صحیح طریقے سے سچ بات نہیں بتاتے نہ پلیٹ کے بارے میں بتاتے ہیں تو ان کا کام ہے سیل کرنا اور گاؤ بھی ہمارا ایسا ہو چکا ہے کہ ہے تو یعنی کہ اپنے آپ کو یعنی کہ بہت یعنی کہ وہ شعار سمجھتا ہے لیکن وہ اس دکان پہ جاتا ہے جہاں پہ اس کو صرف وہ سستہ کر کے مال دیتے اور وہ لے لے آتا ہے ریزلٹ اس کا زیرہ ہوتا ہے یعنی کہ ریزلٹ اتنا نہیں آتا اگر وہ کسی اچھے ٹیکنیکل بندے کے پاس جائیں اور اس سے جو انا یعنی کہ معلومات لے کے اس کے بعد سسٹم لگوائیں نا تو پھر وہ ان کو لگا کے اچھا لگے سسٹم لگا کے دے گا اچھا یہ پانچ کے وی کے جو پورا سسٹم ہے جس میں سولر پلیٹیں ہوگی انورٹر ہو گیا اور اگر ہم بیک اپ کے لیے بیٹرییں بھی لگاتے ہیں کہ رات کا بیک اپ بھی ہمیں مل جائے پنکھے اور بلب جل جائیں رات کو تو یہ اس پہ ایک اندازن کاسٹ کتنی آتی ہے تو یہ تقریباً اب یہ سسٹم ہے تقریباً پانچ کلو وارٹ کا لگوائیں تو بیٹریوں سمیت آپ کا چھے لاخر پر خرچہ ہے ٹھیک ہے نا ایک نمبر اے گریڈ کام کا اس میں ٹیوب لر بیٹریوں ہوگی اس میں اٹھارہ سو ٹیوب لر بیٹریوں ہوگی لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ رات کے لیے استعمال کر سکتے ہو بیٹریوں بیٹریوں پہ اتنا زیادہ لوڈ نہیں ڈالنا چاہیے آپ جتنی مرضی بیٹریوں لگا دو یہ صرف جو ہے نا ایز اے لوڈ شیڈنگ یوز ہو سکتی ہے کئی بندوں نے دس دس آٹ آٹ بیٹریوں لگا رکھی ہیں تو اس لیے لگا رکھی ہیں بھی ہمارے ایسی چلے یہ چلے یہ نہیں ہے یہ پاس یہ یعنی کہ ایمپاسیبل ہے یہ نام ممکن ہے یہ نہیں چلتا بیٹری صرف اونلی چھوٹے لوڈ کے لیے استعمال ہوتی ہے چھوٹا جو ہے یا عام روٹین میں آپ کی رات کو بجلی چلے گی یہ گھنٹہ ڈیٹھ گھنٹہ دو گھنٹے آپ ایسی انولٹر یوز کر لیں وہ بھی آپ کا کمرہ تھنڈا ہے تو اچھا یہ بتائیے گا کہ جو سولر پینل لگوانے والے سارفین ہیں ان کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سولر پینل کون سا لگویں جو پائیدار بھی ہو جو انہیں اچھی آؤٹ پوٹ بھی دے اور جو صحیح کسی کمپنی کا ہو اور اسی طرح سولر پینل لگوانے کے لیے سولر سسٹم لگوانے کے لیے جب وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہاں بہت ساری ویرائٹی موجود ہوتی ہے بہت سارے پینل ہوتے ہیں بہت ساری کمپنیاں ہوتی ہیں تو اس میں پتہ لگانا بہت مشکل ہے کہ کون سا سولر پینل کسی ایتھنٹک کمپنی کا ہے کسی میاری کمپنی کا ہے تو کوئی ایسی شناخت آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکیں کہ کس طرح سے اگر وہ سولر پینل کی خریداری کے لیے جائیں تو کیسے شناخت کریں کہ یہ پینل اچھی کوالٹی کا ہے اچھی کمپنی کا ہے اور یہ واقعی صحیح کمپنی کا ہے اور اصل پینل ہے اصل میں سر میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جو کسٹمر ہے نا وہ جاتا ہے دکان پہ پہ مجھے پینل یہ دے دو لیکن اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کون سا پینل مجھے دے رہا ہے اس کا بار کوڈ ہے یا اس کا سکین کیسے ہوگا اس کے پلیٹ کے ہوتے ہیں تین بار کوڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تین اگر سکین ہو جاتے ہیں تو اس کی کمپنی کا پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ چائنہ ہے یا کدھر اس کی کمپنی ہے پاکستانی کمپنی ہے جو بھی ہے کیونکہ اب پاکستان میں بھی پلیٹیں تیار ہو رہی ہیں لون جی ایک اچھا برانٹ ہے ہیمو سکس جو آیا ہے اس میں پانسو پچپن وارٹ ہیمو فائف ہے تو وہ پرانا مادل ہے اب جو اچھا مادل اس کی پہچان نہیں ہو رہی اس میں جو انہیں سٹیکر لگا لگا کہ وہ پانسو اسی جی ایک گاک بڑا خوش ہو کے لے جاتا ہے جی میں پانسو اسی وارٹ کی پلیٹ لائے اس کا بار کوڈ بھی وہ مل جاتا ہے لیکن وہ ہیمو سکس نہیں ہوتی اس کی پہچان ہوتی پلیٹ لے دیکھ کے کیونکہ بندہ اگر اپنے اعتماد کرے نا کسی ٹیکنیکل بندے پہ یا اعتماد ہو بندے پہ واقعی مجھے یہ اصل مال دے گا تو پھر تو لے لیں آپ نہیں تو آپ اپنا ٹیکنیشن لیں ٹیکنیشن کے ساتھ جو رابطہ کر کے وہ بھی کوئی کوالی فائیڈ ٹیکنیشن ہو کوئی عام کیونکہ میں آپ ٹیکنیشن ہوں اس لیے میں جس کو بھی کوئی چیز لگاتا ہوں تو اس کو پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ اچھی ہے یہ بری ہے یہ اصل ہے نکل ہے تو وہ ٹیکنیشن پہ اعتماد کیا جاتا ہے دکاندار کا کام ہے کہ وہ اپنا سمان سیل کرتا ہے بس اس کو یہ نہیں کہ میں اس کو دو نمبر دے رہا ہوں یہ ایک نمبر دے رہا ہوں وہ تو جس میں پرافٹ ہوگا وہ ہی دے گا تو میں نے پہلے یہ بات کی تھی اس کے تین بار کوڈ ہوتے ہیں ایک ادھر لگا ہوتا ہے ایک اس کی سیڈ پہ لگا ہوتا ہے ایک پیچھے لگا ہوتا ہے ٹیکنہ وہ تین اسکین ہو جاتے ہیں تو وہ پلیٹ ایک نمبر ہوتی ہے جن کو پی ٹائپ تھی وہ پرانہ مارڈل ہے ہیموس فائی فہے وہ بھی پرانہ مارڈل ہے لونجی میں تو جن کو اب اینٹ اپ آگی اس کا اچھا رزلٹ ہے اچھی چیز ہے ہیموسکس ہے اس کا بھی ماشاءاللہ اچھا رزلٹ ہے اور بھی کافی پلیٹیں آئی ہوئی ہیں لیکن ہم یہ دو برانٹ لگاتے ہیں تو یہ آپ کے نصدیک پور اعتماد برینڈ ہیں کہ ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے بلکل ہاں جی بلکل اگر ہم ایک اس میں اگر ہم لوکل پلیٹ بھی اس پر بھی ستکر لگے آتے ہیں وہ اگر ہم دے دیں تو اس پر گاگ مطمین نہیں ہوگا اس کو پراغر اچھی نہیں ملے گی جیسے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ اصل سولر پلیٹ کو جانجنے کے لیے اس کی تین جگہ پہ بار کوڈ سکین کے وہ آپشن دیا ہوا ہوتا ہے اور آج کل ہر شخص کے پاس موبائل ہے اور موبائل اپلیکیشن میں بار کوڈ سکینرز بھی انسٹال ہوتا ہے تو وہ اس کو اگر تینوں جگہ پہ موجود اس کے بار کوڈ کو سکین کرے گا تو کمپنی کا پورا ڈیٹا آ جائے گا اور اس سے اندازہ بھی ہو جائے گا کہ یہ فلان کمپنی کی فلان برینڈ کی جو ہے نا یہ سولر پلیٹ ہے اور خاص طور پر دو جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ ایک اس سائٹ پہ اور ایک اس سائٹ پہ بار کوڈ کا وہ سکینر لگا ہوگا اور ایک اس پلیٹ کی بیک پر بار کوڈ سٹکر موجود ہوگا ان تینوں کو سکین کریں گے اچھا ایک اور چیز بتائیے گا کہ یہ جو سیل ہیں جیسے اس پہ بھی یہ سیل لگے ہوئے ہیں سولر سیل جڑے ہوئے ہیں تو ان میں ان کی رنگت مختلف ہوتی ہے ان کے سائز مختلف ہوتے ہیں کیا یہ وجہ بھی پلیٹ کی کوئی ایفیشنسی میں فرق ڈالتی ہے نہیں نہیں یہ جو عام روٹین میں اگر کوئی بھی دکاندار پلیٹیں چیک کر آتا ہے جیسے اس میں اتنی لینے اس میں اتنی لینے ایسے نہیں ہوتا یہ وولٹز اور وارٹ پہ پتہ لگتا ہے یہ جب ہم اپنا سسٹم پہ لگاتے ہیں انولٹر پہ اس پہ ہم وارٹ چیک کرتے ہیں وہ جب معلوم ہوتا ہے کہ یہ پلیٹ کتنے وارٹ نکال رہی ہے اور پلیٹ پہ بارکوڈ کے علاوہ اس کی جو باڈی ہوتی ہے نا اس کے جو پیچھے جو کنیکٹر ہوتے ہیں ان پہ بھی لکھا ہوتا ہے بھی یہ لونجی ہے جن کو ہے اور ان کی تاروں پہ بھی لکھا ہوتا ہے اور تارے بھی اچھی کوالٹی کی ہوتی ہیں بڑی تارے ہوتی ہیں تو پلیٹ اصل میں تو ویسے بھی سٹکچر سے بھی پتہ لگ جاتا ہے بندے کو پلیٹ اچھی ہے یہ لیکن عام بندے کو نہیں پتہ لگتا یہ ٹیکنیکل بندے کو پتہ لگتا ہے کیونکہ سیلوں کے سائز یا سیلوں کی ساخت سے نہیں پتہ چل سکتا کہ پلیٹ اچھی ہے یا نہیں وہ ہر بندہ یہ کہتا ہے یہ پندرہ لینو والی ہے یہ دس لینو والی ہے یہ اتنے ڈبے والی ہے یہ فلانے ڈبے والی ہے یہ سارا جو ہے نا ایک بس ہے وہ جو ہے نا دکانداری چلانے کا مطلب ہے اپنے بچوں کو حق لالگا ریزر کی جو کھلاتا ہے کیونکہ آج کل تو ہے بیان جی پلیٹ اتنی بیز دو اتنی بیز دو وہ دور آ گیا ہے شوشل میڈیا دکانداری کی طرف بندہ اپنا ٹیم بچانے کے چکر میں ہے لیکن جب وارٹ کم آتے ہیں نا آپ انولٹر دس کلو وارٹ کا لگاتے ہو وارٹ کلو وارٹ کا لگاتے ہو نیٹ میڈرنگ کراتے ہو ورورس واپڈا کو کنورٹ یعنی کے کم یونٹ کر رہا ہے گرمی بھی یعنی کے کم یوز ہو رہا ہے تو وہ سمجھلو کہ پلیٹیں آپ کی آہ آہ تھرڈ کلاس ہیں تو اس لیے جو ہے نا آہ کسٹمر جو ہے بچارہ وہ آہ نقصان اٹھاتا ہے پیسہ بھی لگا دیتا ہے لیکن اس کا پیسے کا اس کو بینیفیٹ بلکل بھی نہیں ملتا ہے بہت شکریہ جی راؤ افتخار صاحب کے ساتھ ہماری اس حوالے سے سیر آسل گفتگو ہی اور جس طرح سے انہوں نے اصل اور نقل پلیٹوں کی شناخت کے حوالے سے یا ایک نمبر کمپنی یا ہلکی کمپنیوں کی پلیٹوں کی شناخت کے حوالے سے بڑی ٹپس بتائیں اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بہت سارے دکاندار بہت سارے ڈیلر جو ہے وہ پلیٹ کے سیل کی ساخت اور اس پر موجود لائنوں سے جو ہے وہ پلیٹ کی کارکردگی کا میار بتاتے ہیں اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں در حقیقت یہ جب انورٹر کے ساتھ یا دیگر برکی آلات کے ساتھ جب ان کو جوڑا جاتا ہے تو وہاں پر ان کی واٹیج یا وولٹ شو ہوتے ہیں اور وہاں پر ان کے میار کا پتہ لگتا ہے تو اگر آپ نے اچھا سولر سسٹم انسٹرال کیا ہے تو راو افتخار یا ان جیسے دیگر ایماندار سولر ڈیلرز کے ساتھ رابطہ کریں اور ایسی چیز لگوائیں جو آپ کے لمبے عرصے تک بیک اپ دے سکے تو مزید ایسی مفید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے ایڈیجل میڈیا کے ساتھ اپنے مزوان محمد عمران جعفر کو دیجئے اجازت اللہ نکے باہر موسیقی